موسیقی 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 گننے کے لئے ہمیں دو کپ پانی چاہیے اس طرح کر کے میجر کر کے آپ دو کپ پانی لے لیں جس میں جس کپ میں آپ نے فلور کو میجر کیا تھا وہی کپ آپ پانی کے لئے بھی لے لیں اور یاد رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پانی اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بیچ میں اپنی انگلی ڈبو سکتی ہیں اور آپ کو جلن محسوس نہ ہو رہی ہو تو اس طرح کر کے آپ نے پانی لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ گرم پانی لیں گے تو جو ایسٹ ہوگا وہ کڑوا ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا یہاں پہ ایکزیکٹ میں دو کپ پانی یوز کروں گے اس کے نیٹ کرنے میں دو کپ پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے مسلتے جائیں گے نیٹ کرتے جائیں گے مسلسل اسے گوننا ہے پانسے چھے منٹ تک گون لینے کے بعد ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اوپر آپ پانی لگا دیں اور اسے ڈھک کر تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھ دیں تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک سرفیس پر یعنی اس طرح کر کے کسی سرفیس پر ہم خوش فلور یعنی خوش میدہ چھڑ گیں گے اور اس کے اوپر ڈو کو رکھیں گے ڈو کو اس کے اوپر رکھ لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے گون دیں گے یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ ڈو کو گون دیں گے اتنا ہی زیادہ پٹک بنے گا اس طرح کر کے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مسلسل اسے پانس سے چھے منٹ تک گونتے جانا ہے اگر زیادہ آپ گون سکتی ہیں تو آپ زیادہ بھی اسے گون سکتی ہیں کم سے کم آپ نے اسے پانس سے چھے منٹ اور زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ تک آپ نے اسے گوننا ہے اتنا آپ نے اسے گوننا ہے کہ یہ بلکل بھی ہاتھوں سے اس کا چپکنا بند ہو جائے اور اس طرح کر کے سوفٹ سا ڈو ہمارا تیار ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بلکل ہی سوفٹ سا ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے تقریباً اسے 7 منٹ گوندھا ہے اور یہ پرفیکٹ سا ڈو ہمارا تیار ہے بلکل بھی ہاتھوں سے نہیں چپک رہا ہے اس کے تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ہلکا سا اسے پریس کریں گی اور یہ اوپر آ جائے گا اس طرح کر کے میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے اسے ہلکا سا پریس کیا اور یہ اوپر آ گیا تو یہ ڈو ہمارا بلکل بھی تیار ہے اب ہم ایک بال لیں گے اور اس میں آلیو آئل یا پھر کوئی سا بھی آئل ڈال کر اسے اچھے سے گریس کریں گے گریس کر لینے کے بعد ہم اس میں ڈو کو رکھیں گے اس طرح کر کے ہم ڈو کو رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تھوڑا سا آئل یعنی کہ تیل ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے یعنی ڈھک کر رکھیں گے کسی گرم جگہ پر آپ اسے بند کے ہوئے اون میں بھی رکھ سکتی ہیں اور آپ اسے ایسے بھی رکھ سکتی ہیں جگہ گرم ہونی چاہیے تقریباً تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اسے رائس ہونے میں اگر سردیاں ہو تو آپ اسے چھے سے سات گھنٹے بھی چھوڑ سکتی ہیں لیکن گریوں میں تین گھنٹے کافی ہیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں دو ہمارا اچھے سے رائس ہو چکا ہے ڈبل ہو چکا ہے تو یہ ہمارے کسی بھی پیزا میں یوز کرنے کے لئے اب ریڈی ہے آپ اسے یوز کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں تو آپ اسے ایز اس فولو کریں تو بہت ہی زبردست آپ کا پیزا ڈو بنے گا اور آپ اسے کوئی سا بھی پیزا بنا سکتی ہیں چاہے آپ اون کے ساتھ بنا یا بنا اون کے بنائیں تو اسی ڈو سے آپ بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا